جاہیں دوستو دوستو امیدی کہ آپ سب اچھیوں میں بھی اچھا دوستو میں آج بات کرنے والا کیسے سی چیٹی میں جو جائننگ ہونے والا ہے تو جائننگ ہونے کی ٹائم میڈیکل ہوگا یا نہیں ہوگا اور ہوگا بھی تو کیسا میڈیکل ہوتا ہے اور کیا کے چیک ہوتا ہے تو آج آپ لوگوں کو کلیل ہی پتہ چل جائے گا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگا کیا کے چیک ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا نوٹیفکیشن کی گھنٹی ضرور بجا کے رکھنا کیونکہ میں ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیے بات کو شروع کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں میڈیگل آپ کا جو بھی جوائننگ ٹائم پر میڈیگل ہوگا پہلی بات تو یہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ایک سیرین یا پھر آپ لوگ گالی اوڑی سے گر کے آپ کی ہاتھ پیٹ سے مطلب کی کوئی بھی ٹوٹ فوٹ آپ کی بوڑی پر ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت ٹوٹ فوٹ گیا تو ٹریننگ پر جوائننگ ہونے سے پہلے اگر آپ چلنے فننے یا دوڑنے میں سکشم ہے کوئی دکت نہیں آرہا ہوگا تو پھر کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگ میری بات پر گوھر کیجئے گا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جب جوائننگ کرنے کے لئے جاؤ گی پہلی بار آپ لوگ جب میڈیکل کرنے کے لئے گیا تھا جیسے فیٹ تھے ویسے ہی جوائننگ کی ٹائم جب میڈیکل ہوگا ویسے ہی فیٹ ہونا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے آپ لوگوں کو ایک دن میں میڈیکل نہیں ہوگا باری باری میں ہوگا مطلب ایک مہینے کی اندر سب کا میڈیکل کمپلیٹ ہو جائے گا اب میڈیکل میں جانے کی بعد آپ کا بلارڈ ٹیسٹ ہوگا آپ کا آنکھوں کا ٹیسٹ ہوگا آپ کے باڈی پہ جتنا بھی مین پارٹس ہوتا ہے سب چیک ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا مان کے چلو کی توڑا بہت ہلکا بھلکا بکار ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں دکت والی بات تین چار ہے میں بتاتا ہو آپ کو جیسے کی مان چلو کی آپ کی انگلی کھٹا ہوا ہے دکت آ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہاتھ یا پیر یا سر پہ جیسے کی ہاتھ پیر اگر ٹوٹا رہے گا تو دکتیں آ سکتا ہے سر پہ اگر گہرا چھوٹ ہوگا دکتیں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی بعد آپ لوگوں کا کوئی بھی بڑا بیماری ہے تب دکتیں آ سکتا ہے اس چار چیزوں کا بہت اچھے سدھیان رکھنا ٹھیک ہے اور اتنا بڑا ایشو کچھ نہیں ہے کہ اتنا خاص اتنا سپیشلی کچھ چیک نہیں کریں گے بس یہ چار چیز سپیشلی دیکھیں گے اور جو میں نے پہلے بتایا جو بوڑی کے مینوینٹ پارٹ ہوتا ہے اور جو آکھوں کا وہی ہوگا لیکن وہ چار چیز اچھی سے دیکھیں گے ٹھیک ہے سامنے جو آتا ہے وہی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور پہلی پہلی بار جیسے میڈیکل ہوا تھا وہ ایسے نہیں ہوگا یہ مان چلو 5% 30% مان چلو ایسے ہی ہوگا تو جانے سے پہلے اچھی سے تجاری کر کے جانا اور سامنے کا جتنا بھی بیماری ہے وہ دوا کے جانا سامنے کوئی بھی بیماری نہیں آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہوگا اگر آپ بتاؤ گی بھی نہیں تو بھائی ٹریننگ جب کروگی تب اپنے آپ سب سامنے آ جائے گا کیونکہ ٹریننگ بہت ہارڈ ہوتا ہے تیاری اچھی سے کرنا اور سیف رہنا گھر پہ جب تک رہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے جا کے آپ لوگوں کو بہت کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو بات سمجھ میں آ گیا کی ٹریننگ پہ جانے کی بات کیسے میڈیکل ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر سے میں بتا دے رہا ہوں کیا آپ لوگ کا ہاتھ پیل میں پلاسٹر لگا نہ ہو آپ کے سر میں کہہ رہا ہے چھوٹ نہ ہو کی کوئی بھی بڑا بیماری نہ ہو ٹھیک ہے اور باقی آپ لوگ اتنا ٹینکشن مت لیجیے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور آپ لوگ ابھی اچھے سے تیاری کرو خواہ پیو بوڑی پہ طاقت بناو کیکہ ٹریننگ پہ جانے کی بات بہت طاقت کی ضرورت ہوتا ہے کیکہ ٹریننگ بہت ہارڈ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں پتہ ہی ہوگا تو مید ہے آپ لوگوں دوسری بار بولنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے بائی جہین